اسلام علیکم ہمارے لئے بہتر ہے خیر کی دعا ہے ہمارے لئے بھی قبول کرے آمین آمین یا رب العالمین آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں میں گوشت کا اچھا مٹن پکل تو ایک تو پرانے زمانے کا ہے میرے چینل پہ اور ایک دوسرا ہے یہ تیسرا ہے میں اس میں ہاف کے جی مٹن پورا صاف کروا ہے یہ دال دیوں کی پیسز یہ ٹائپ کے کرانا ہے چھوٹے چھوٹے اتنا نے رہنا ہے اس میں اور چھوٹا سا ایک پیس لیسن کا جو بول آتا نا وہ دال دینا ہے اور کوٹر ٹیسپون نمک نمک مرچھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے اور ہاف کپ وارٹر اگر آپ کو گوشت کے فیسز کڑک ہونا ہے تو تیل نہیں ڈالنا ہے اگر سافٹ رہنا ہے تو تیل ڈالنا ہے زیاد نہیں بس اتنا اپنے ٹیسپون کڑک رہنا رہنا ہے تو نے ڈالنا رہنا ہے جو جیسا نارمل کڑک تلاوہ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کے فیسز اچار کا سخت رہا تو ٹیسٹ نہیں آتا اور اتنا آئیل بھی نے ڈالنا ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گی میں آم یہ پہلے ایک سٹے پھائی ہے 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 ابھی زرہ پھائی ہے اس کو سم پہ رکھوں گی جب تک آپ کو سیکنڈ سٹے پھائیں سٹے پھائی ہے سٹے پھائی ہے اس کے اندر آئیل ڈالی میں ہنڈرڈ ایم مل فل گوشت کی اچار میں آئیل زیاد لگتا اور آپ لوگوں نے لوہے کی کڑی ہے میں یا سلور کی ہے تو بنائیے اس میں اور اچھا بنتا ہے نون اسٹک میں تیل ابزرپ نہیں کرتا چھوڑتے جاتا تو میرے پاس نہیں ہے بلکہ میں اس میں بنا رہا ہوں اس میں پہلے ڈال دیں گے آٹھ دس لیسن کی تلیر بیاد جلانا نہیں ہے اس کو سم پہ ہے ایک دم اب تھوڑی فلیم بڑھاری میں اس کے اندر ڈالنا ہے اب ون پلنچ کلونجی کلونجی سے اچار میں مزہ بہت اچھا آتا رائی اور ویتی مددائی لیے خالک کلونجی گوشت کے اچار میں خالک کلونجی دال اور زیاد لال نے کرنا ہے اس کو دل دینا ہے چار پانچ پتے اس میں کری پتہ ڈال دینا ہے تھوڑا تھوڑا گوشت کر کے ڈالنا ہے ایک دم اٹھن پانی نہیں ہے اس میں یہ گوشت تلے جاتا نا اگر آپ پہلے سے زیرہ ڈال دیں گے پھر گوشت تلیں گے تو زیرہ کڑوا ہو جاتا اب ڈال دینا ہے زیرہ پوٹر ٹیسپون اور چار پانچ سکی بڑھاری اب اس کو فل فلیم بے فرائی کرنا گوشت کے اچار ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہے یہ 3rd one آپ کو بتائی میں آپ پہلے کا دیکھیں چینل پر سرچ کریے قرآن زمانے کا وہ اچھا 2 سال بھی ہراب نہیں ہوتا گوشت کی چٹنی ہے کھول اچھی ہے وہ بھی چیز جہازی گوشت ہے بکریت میں بننے کے چیزیں وہ بھی محب مکز یاد بھی نہیں ڈالنا اس میں 1 پنٹ حلو یہ ٹائم ڈالنا ہے گوشت گلاتے وقت نہیں ڈالنا پلسہ ہٹ آتی بازو ایک دم جلانا بھی نہیں ہے ادرک لیسن نہیں ڈالنا ہے ادرک لیسن ڈالنا ہے ادرک لیسن ڈالنا ہے تلیوے گوشت کا مزہ آتا میں جو لیسن ڈالنا پورا گل گیا اس کے اندر اور دعا میں یاد رکھئے اور جو جو روز لوگ یہ پورے نو روزے رہے ہم بھی یاد رکھیں گے آپ لوگ بھی یاد رکھیں گے میرے لیے نہیں سب پورا ہر کسی کے لیے یہ لیسن اگر میں جلا دیتی نہ ایسا نہیں دیکھتا اب اس میں نیو پڑتا تو لیسن کا مزہ خود زبردست کھٹا ہو جاتا کوشت میں پانی نیرہن دینا ہے بس بس اور بلونجی سے اچھا بہت خوش بہت یہ پانچ نیبو ہے رس نکالی میں اب اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے یہ جو گوشت کا مسالہ کی پپٹا یہ نیبو سے نکلتے جاتا ہے گوشت اچھے سے گل گیا گوشت اچھے سے گل گیا نگوں کو اگر میں مزہ اگر میں کڑک میں کر ہوں اگر میں مزہ اگر میں مزہ کڑک کریں کڑک کریں نیمو کا رس تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ نیچے سے مسالہ نکھا جائے نمک نہیں ڈالوں گے اس میں نمک برابر پوٹر ٹیس پھول دھنیا زیرہ پوڑر اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ہے یہ میں پیستے وقت ہلدی ملا دیوں کیڑ نہیں آنا مطلب جالا نہیں پڑھنا دھنیا زیرہ دالتے ہیں اچار کی بہو آنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہاں ایسا لگ رہنا یہ دال دے گا اب کتم ہوگا ہے یہ سائز کے پانچلی میں خواف کے جی مطن کو اچھے پھول رس والے نیبو ہے اگر اس سے زیاد بھی دالنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایک مہنا رکھنا چاہ رہے ہیں تو آر دس لینا نیبو نیبو جتنا ڈالیں گے اچار جلدی خراب نہیں ہوں گا گوشت کا اچار بنتا خود مزے کا بنتا نئے ڈالی میں اب تک دیکھیں گے پھر کبھی انشاءاللہ اور نمک مرچی آپ لوگ جتنا کھاتے مگر نمک زیاد ڈال لیں گے اس کے نیبو ڈالیں گے تو کھارا پنا دیکھیں گا اچار میں تو تھوڑا کمیچ رکھئے مرچی ڈال سکتے آپ اب یہ گیس بن کر دیوں گے اب میں یہاں لیں فل تیز والی مرچی پوڑا مرچی آپ لوگ کب ڈالنا ہیں اب ڈالنا ہیں کلر اچھا آنے کے لئے اگر مرچی ڈال کے بھونیں گے تو کالا کالا دیکھیں گے اور آپ لوگ پوچھیں گے آنٹی کچھی مرچی کا مزا نہیں آتا کیا ہرگز نہیں آتا نیبو ڈالیں میں تو سالوں پہ بھی دبکے ڈالتی ہوں نہیں آتا اپنا آم کو اچھا نیبو کو اچھا ملا ہے تو کچھی مرچی ڈالتے پکا کے تھوڑی ڈالتے نیبو ڈالتے یہ کلر ہے نا اچھا اور دھنیا زیرا بھوز زیاد نہیں ڈالنا اچھا مکڑوا پھنا آتا دھنیا زیرا اگر آپ زیاد ڈالے اچھار بنتیج کھانا نہیں کھانا اچھار کو ایک دو دن ٹائم ڈینا تو جب پورا گوشکیا جو پیس رہتا کھٹا ہو جاتا اور یہ تیل پورا پی لے میں اتنا زیاد بھی اچھار بن کے ریڈی ہے چامل سے کھاتے اس کو بھود اچھا دیکھتا کھالی چامل گھی دل کے کھائیے بھود اچھا لگتا اور میں جیسا جیسا بتائیے یہ کلر لانا ہے بس آپ لوگوں کو اور کلون جی ضرور ڈالیے اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھئے اوکی ٹیک کیر اللہ حافظ